بکرہ عید کے حوالے سے بہت سپیشل چٹ پٹے سے شامی کباب بنائیں گے تو آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کے جی میں نے بون لیس بیف لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ فروزن تھا لیکن اسے میں نے فریج سے تھوڑی دیر پہلے نکال لیا ہے ساتھ ہی میں نے دو سو پچاس کرام چننے کی دال لی ہے جسے اٹلیس دو سے تین گھنٹے آپ نے بھکو کے رکھ دینا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں ادرک اور لیسن اچھی خاصی اماؤنٹ میں یہ دیکھیں میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ نمک تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی دھنیا پاودر بھی ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی ون ٹیبل سپون سے تھوڑی سی کم آپ بشک ایڈ کر دیں اور کھڑے مثالوں میں یہ دیکھیں زیرہ اور دارچینی ثابت الائچی ہے اور ریڈ چلی جو فلیکس ہیں وہ تقریباً ایک ٹیبل سپونی میں اس میں ایڈ کروں گی تو بہت سمپل مثالوں کے ساتھ تقریباً میں نے تین گلاسز میں پانی کے ڈالیں اور تمام مثالیں اور گوشت جو ہے اسے میں ایڈ کر رہی ہوں پریشر ککر میں اور پریشر ککر میں یہ جلدی سے گل جائے گا اور جو ہے اس طرح سے ٹائم کی بچت ہو جائے گی تو پچیس منٹ میں ہمارا جو ہے پریشر ککر کے اندر جو بیف ہے وہ اچھے سے گل جائے گا اور پانی پھر بھی اس کے اندر رہ جائے گا اس کے اندر ہم دال کو بھی ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں آلموسٹ ٹونٹی فائیف منٹ کے بعد ہی میں نے ککر کو کھول لیا ہے اور بیف اچھے سے گل چکا ہے اور ابھی آپ دیکھیں اس میں پانی باقی تھا تقریباً ایک گلاس کے قریب تو اس کے اندر تھا اس میں میں نے دال کو ایڈ کر دیا ہے دس منٹ ہم مزید اس کو بند کریں گے لو فلیم پی کپ کریں گے ان کے دال کو آلیڈی بھگو کے رکھا تھا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی دال اچھے سے گل چکی ہے گوشت مزید اچھے سے نرم ہو چکا ہے اب ہم چوپر استعمال کریں گے اگر آپ چاہیں تو چوپر کے بجائے آپ کسی کونڈے ویرس اس کو پاریک کر سکتے ہیں تو اس میں ہری مرچے میں نے ڈال دی ہیں دو عدد اور بھائنڈنگ کے لیے دو عدد ہم انڈے استعمال کریں گے اب چوپر کو اچھے سے ہم چلا دیں گے تاکہ اچھے سے یہ ہمارا مثالہ تیار ہو جائے ہرہ دنیا بلکل اینڈ پہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو ہرہ دنیا ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیا ہے اب جہیں تو آپ ہاتھ پہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کباب مناسب سائز کے بنا لیں یا پھر یہ جو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹول ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی بہت آسانی کے ساتھ اور بہت جھڑ پٹ کباب بن جاتے ہیں تو دیکھیں بلکل ہی سمپل وے میں ہم نے یہ کباب تیار کی ہیں لیکن انتہائی ڈیلیشیس اس طرح سے کباب بنتے ہیں آپ اس طرح سے بکرائید پہ کباب بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ جب آپ کے گیسٹ آئیں تو آپ اس طرح کی کباب جلدی سے نکالیں اور آپ فرائے کر لیں ان کے اوپر انڈا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے انڈا ڈالا ہے اب یہ اچھے سے بائنڈ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل ٹوٹے نہیں ہیں میں نے فرائے کر کے آپ کو دکھائے ہیں امید کرتی ہوں کہ شامی کباب کی یہ بہت ہی سمپل سی ریسپی آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ فرائے ہوئے ہیں اور اتنا اچھے ان کے اندر ریشہ بھی بن رہا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ